ہرام چیزیں کبھی دل کو سکون نہیں دیتی یہ وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر ضمیر اور نفس کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں جو مسلسل ملامت کرتا ہے اور جس لمحے نفس کی بات ٹھیک لگنے لگے تو سمجھ جائیں آزمائش شروع ہو گئی یہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں نا دل توڑتے ہیں دکھ دیتے ہیں اسے سہج ہو اور اپنا معاملہ اس انصاف کرنے والے رب پہ چھوڑ تو بے شک وہ تمہارے ہر درد کو اپنے عدل سے دور کر دے گا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے دوسروں کی گناہوں کی متعلق باتیں نہیں کرتا اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف برداشت کرتا ہے جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی سب کہی ان کہی باتیں اس دل کا مقین سنتا ہے بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ اور پتہ میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے ایسے لوگوں سے کم از کم ایک میل کا فاصلہ رکھیں کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش رکھتی ہے جو کامیابی خوشی سکون اور مصفت سوچ کو اپنے جہانم کی طرف کھینچنے کی بھرپور سی لاحیت رکھتی ہے وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بتل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تُو آسان کر دے اور تُو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب تُو جاہے تم اللہ کا اصول جانتے ہو اس کے لئے جو چھوڑ دوگے وہ اسے بہتر عطا کرے گا تم نگاہ چھوڑو بدلے میں نگاہ عطا کرے گا وہ تمہیں بصیرت دے گا فہمو فراست کی نگاہ عطا کرے گا اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سراغ سے دوسری بار نہیں دسا جاتا جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرہ دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نصیب ہار جاتا ہے لگن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ اب تمہیں مایوس کبھی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہمارے آس پاس ضرور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے کٹ سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں اکر کرنا چلو تم نہ زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاروں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو زبانوں کے پیچھے مت چلو کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامائنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی اور یہ گفتگوی انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں جو ملا اپنا وہی رسنے میں باہر تھا نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں محبت تو نہیں ملتی خسارے ٹھیک ملتے ہیں دوست ملتے ہیں وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا پتہ کیوں کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے یا مطلب کا نام دوستی ہے دوستی اس کو کہتے ہیں جو بین دیکھے بین بتائے اپنے دوست کی پروہ کرے صرف اس کے دل کو دیکھے مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کوئی دوست بنو وہاں سے آپ کو دھوگا نہیں ملتا بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہرہ بنتا ہے دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے احساس سے ہے اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسو دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا اللہ انصاف کرنے والا رب ہے اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیض سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں وہ خودی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں پھر رب کو ہی تائے کرنے دیں صحیح اور غلط کھرا اور کھوٹا اچھا اور بورا آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکرہت میں چھپاتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پر شک کیا جائے میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا تم کو خود تک لانے کے لیے تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے تمہارے آدھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اسے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی عدا فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو میں تمہیں دوں گا جو تم مانگوگے عدا بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجاہ کرتے ہیں کوئی فرمائش کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور آرزی دنیا میں کھو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے ہماری قسمت پر یہی لکھا ہے اس لئے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا ہاں اللہ نے آپ کے لئے چیزیں لکھ دی ہیں اور اللہ کی علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لئے نہیں پوچھ سکتے یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے اللہ کے لئے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے